بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہماری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بہنہ اور بھائیوں قرآن پاک میں ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک کبھی دل ہے اور دل میں اگر محبت ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں میں آپ کو جمعہ مبارک کے دن دو ایسے اہم کاموں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے یقین جانئے دلی مراد پوری ہوگی اگر جادو ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے آج کی اس وظیفے میں اس سے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے آپ بھی اٹھا لیجئے وقت کو زائے نہیں کیجئے اور برائے مہربانی چینل سے جوننے کے لئے سبسکرائب کر دیں سیدہ دین کارنر کو گھنٹی کو اس کے ساتھ دمانا ہرگز نہ بھولے گا پیارے ساتھیوں جس طرح پیارے نبی سرلہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں وارکہ ہیں کہ ہر چیز کے لئے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے اس صورت کو دل سے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری صورت جو کہ محبت کا درز دیتی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص دل میں خلوص ہے اگر آپ کے دل میں محبت ہے اس صورت کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں صورتوں کا وہ عمل کہ آپ نے کس عمل کو اگر دل سے کر لیا تو یقین جانئے ہر مشکل آسان ہو جائے گی بنتی ہوئی بات اگر بگڑ جاتی ہے تو وہ پھر سے بن جائے گی رکاوٹے دور ہوں گی حاصدین کی حسد سے آپ کی حفاظت ہوگی صبح اور شام اترنے والی بلاؤں کو ان صورتوں کے ذریعے روکا جائے گا آپ نے ان صورتوں کو ویسے بھی روزانہ کا معمول بنانا ہے لیکن جمعہ کے دن ان کو کس طرح پڑنا ہے یہ بدانے سے پہلے میں آپ سے تہہ دل سے گزارش کرتی ہوں کہ کومنٹ باکس میں اپنے اصل نام کو لکھ کر آپ اجتماعی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں اب وضیوے کو آپ نوٹ کر لیجئے آپ نے جمعہ تل مبارک کے دن کسی بھی وقت چاہے تو جمعہ کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد بس اثر کی نماز تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت انہائی میں بیٹھ کر تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سجدہ ریس ہو جائیے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے دل میں آپ کے نیک جذبات ہونے چاہیے مقصد کو ذہن میں رکھیں گے تو دعا مانگنے میں آسانی ہوگی جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ میرے ساتھیوں ضرور قبول ہوگی اس عمل سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ دن میں کم از کم ایک بار تو سورہ یاسین پڑھنی ہی چاہیے انشاءاللہ اس وظیفے کا آپ خود بہت جل موزہ دیکھیں گے اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں آتی جیسے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو آپ سیکھئے کیونکہ زبر زیر پیش کبھی خیال لکھنا ہے اگر آپ بلفر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دو سو مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے اور جمعے کے دن ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے یعنی پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورہ یاسین کا تین بار اگر آپ سورہ یاسین نہ پڑھیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دو سو مرتبہ کسی بھی وقت سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور پھر اگر آپ کے باس وقت نہیں ہے کہ آپ تین بار سورہ یاسین پڑھ لیں تو آپ نے یعنی وہ افراد دی جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی سورہ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں جتنی بار ہم نے آپ سے کہا ہے یا پھر آپ دس بار پڑھ لیں پھر تسبیح پڑھ لیں علماء کرام نے بتائی ہے انہی کے مطابق ان کا ویڈ کرنا چاہیے آپ اس عمل کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جمعت المبارک کے دن اس عمل کو کر کے صدق جاری کی نیا سے ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے اس کی اجازت عام ہے